سر ایک انسان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چوپیس گھنٹے میں سے کم از کم کتنا وقت گزارنا چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ گزار سکتے ہیں گزارے کوئی شریعت نے اس کے پر بندی نہیں لگائی ہے اور یہ جو دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور بیوی ہیں یہاں پر سڑ رہی ہیں اور بچے سڑ رہے ہیں اسلام میں کتن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتنے اتنے عرصے کے لیے باہر کے ملکوں میں جا کے بیٹھ جائیں چار مہینے سے زیادہ باید نہیں رہ سکتے جو سیدہ عمر نے فتوہ دیا تھا سیدہ عفصہ سے پوچھ کے اور وہ بھی مطلب بعض کا یہاں تو پتہ دس دس سال بعد آتے ہیں لوگ آپ تو خیر بہت کام ہو گیا لیکن پہلے تو اسے ہوتا تھا تو بالکل حرام ہے اس طرح کا معاملہ کرنا اب وہ دس سال مرد ماں کیا کر رہے ہوں گے یہاں عورتیں کیا کریں گی پھر کس قسم کے سکینڈلز باہر آتے ہیں جو جینون بھی ہوتے ہیں تو جتنا وقت گزار سکیں گزاریں لیکن یہ میری بیوی نے دیکھ لیا نا تو اس نے کہنا دیکھو لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہیں خود یہ ان لوگوں کے لئے جو عوام الناس ہیں جو لوگ یعنی دین کے لئے وقف ہوئے ہیں انہوں نے تو قربانی کرنی ہیں چوپڑی ہیں نالے دو دو تو نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب دین کے لئے آپ نے اپنی دعوت لانچ کی تھی تو آپ کا دفتر ممان خانہ گھار نہیں تھا مسجد نبی تھی وہ جو ریاض الجنہ والا ایسا ہے وہیں پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے وہی آپ کا دفتر تھا وہی آپ کا ممان خانہ تھا وہی آپ کا آفس تھا اور وہی آپ سمجھ لیں آپ کا مرکزی جہادی پوائنٹ تھا جہاں سے آپ لوگوں کو روانہ کرتے تھے سب کچھ وہی تھا تو اس طریقے سے چند ایک لوگ جو وقف ہوئے ہوتے ہیں دین کے لئے ان کے لئے پھر یہ ہے کہ وہ سبسسٹس لیول کے اوپر اور اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو لے کے چلے اور ادھر آگے آج افران ادھر آگے میں باقی نانو نفقہ پورا کریں وقت بھی اتنا ضرور دیں کہ مطلب معاملات توجہ کے ساتھ اولاد کے ساتھ چلتے رہے اور باقی ظاہر ہے ان کی بیوی بچوں کو مطلب میری وائف تو کرتی قربانی الحمدللہ تو وہ اس طرح کے لوگ جو دین کے لئے وقف ہیں ان کو تو قربانی کرنی پڑے گی یہ تو impossible ہے کہ انسان مکمل طور پر یعنی وقف ہوئے بغیر کسی کام کو لے کے چل سکے مجھے پتا ہے کہ میں اپنے نوکری کے ساتھ یہ معاملات کتنی مشکل سے لے کے چل رہا ہوتا ہوں اس لیے میں نے اب ارادہ کیا ہے حالات و واقعات بھی ایسے بننے شروع ہوئے ہیں کہ میں فول ٹائم ابھی چالیس سال الحمدللہ میری عمر ہونے والی ہے تو میں اپنے ذاتی رسورسز منیج کر رہا ہوں یعنی چندوں پر چندوں پر تو میں آپ کو بتاؤں مجھے تو فونوں کے پر لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیاں آفر کی ہوئی ہیں یعنی جو پرائم میسٹر کو ملتی ہے اتنی لوگ محبت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی بھی سیماری آخرت سمر گئی ہے ہمارے لئے یہ ڈیٹھ دو کروڑا پر آپ کے لئے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لائف ٹائم کا خرچہ کئی لوگوں نے کہہ جی آپ دوسرے ملک میں آ کے شفٹ ہو جی آپ کو سپانشنشپ دیتے ہیں آپ آ کے آ جائیں جرمنی سے اسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے میں کہا تو یار میں دسکون سے بیٹھا ہوں الحمدللہ اپنے ماباب کے پاس ہوں بھی بچوں کے پاس ہوں تو لیکن جو لوگ دین کے لئے کام کر رہے ہیں نا جی ان کو تو پھر انہ سلاتی و نسوکی و محیائیہ و مماتی للہ رب العالمی تن مندھن ان کو لگانا ہوگا کچھ لوگوں کو تو اس لیول کے اوپر پھر وقف ہونا ہوگا یعنی اب پرائم نیسٹر ہیں وہ یہ کہیں کہ جی میں نے آٹھ گھنٹی کی بس ڈوٹی کرنی ہے نہیں وہ پوری نیشن کی لیڈرشپ کے اوپر ہے ان کو تو دن رات اور نہ بچھونا جو ہے وہ پھر حکومتی معاملات ہوں گے جو میں نے بتایا کہ حضرت عمر جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں جنگی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں یعنی اس لیول تک پھر وہ حال آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح آرمی چیف ہے اس کی رسپوسبلیٹی ہے اتنی بڑی سرد کی حفاظت کرنا تو اس کو تو آپ فل ٹائم ہی اپنے آگے ملازم سمجھنا چاہیے وہ یہ نہیں کہہ کہتی میں صبح نو مجھ آیا تھا تو پانچ بڑے چھٹی ہوگی ہے نہیں اور ما شاء اللہ یہ لوگ جو اس لیول پہ ہوتے ہیں وہ فل ٹائم ہوتے بھی ہیں بندوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب لوگ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے وقف ہونا چاہیے اور یہ اسی صورت میں وقف ہوگا کہ بھئی جب جو لوگ ایسے وقف ہوئے میں یہ اپنے لی نہیں بات کر رہا میں نے بھی بار بار ناؤسپنٹ کیے کہ میں اپنی ذات کے لیے دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں اگرچہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو سب سیسٹس لیول پہ جائز سمجھتا ہوں خلفہ راجدین کا سورس آف انکم دین تھا نبیل اسلام کا اپنا سورس آف انکم یہی تھا کہ آپ کو بیت المال سے سب سیسٹس لیول پہ ملتا تھا یہ نہیں تھا کہ آپ نے کچھ جہدادے بنا لی تھی سب سیسٹس لیول پہ لیکن میں دوسرے لوگ کے لیے بات کروں گا کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے میں جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بہتر لائف کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں دین کے لیے جو بندی بریلوی آلہ دیز فیرکوں کے لیے نہیں دین کے لیے جو وقف ہوئے میں ڈاکٹر زاکر نائک ہے جس طرح وقف ہوئے میں علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ ان سے ڈاکٹر اسرار صاحب وقف ہوئے بیتے ہیں یہ کئی اختلافات کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب ہیں اب غامدی صاحب کروڑوں کا خرچہ ہے مینے کا یعنی وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں تو ان ہوتلوں میں ڈھرتے ہیں جن ہوتلوں کے ایک دن کا کرایا ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں ماری پوری مہینے کی طرح اتنی نہیں ہے تو وہ کون دے رہے خرچہ کچھ سرکز ہیں جنہوں نے خرچہ اٹھائے اس طرح جو لوگ وقف ہوئے میں تو اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور اگر وہ اپنا کوئی منیج کر سکتے ہیں تو کر لیں زیادہ بہتر ہے لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے لیکن میں پھر بات کر رہا ہوں کہ میں فرقوں کے علماء کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں جو دین کے لیے واقعی دین اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے فرقوں سے ہٹ کے دوسرے ہم دیکھ کر پیاد پھوٹی کوڑی نہیں دی جائے ایم یہ وہ اللہ دی رائج نہیں جا رہی ہے وہ اللہ دی رائج ہی جا رہی ہے اصر بالدین اور بچوں کے درمیان جو ایک رویہ ہوتا ہے اصر دمہری کا اور اس کے مقابلے میں ہنسی مذہب اور فرینکنس اب فرینکنس اس طرح کہ آپ جیسے دوستوں کے ذات ہاتھ بھی ایک بوسرے پہ مار لیتے ہیں جیسے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اس طرح کی فرینکنس ہونا اور سرد مہری کا رویہ ہونا ہے ان میں سے کون سی آپشن بہتر ہے یا ان کے درمیان انسان نہیں نہیں عدب کے دائرے کے اندر اندر ہونا چاہیے جی بی بی بچوں کے ساتھ تو مسئلہ ڈیفرنٹ ہے بی بی سے ساتھ تو ہر درجے کی فرینکنس ہے وہاں تو آپ کا رشتہ ہی ایسا ہے بچوں کے ساتھ ڈیکورم ہونا چاہیے کہ بچے بتمیز نہ ہو جائیں اس طرح آپ جس طرح آپ نے ماں باپ کے سلوک کریں گے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ بھی ایک ڈیکورم ظہور ہو اور اگر کوئی فرینکنس والا معاملہ پبلیکلی نہ ہو پبلیکلی ہوگا تو وہ اس کے غلط اثرات ہوں کہ بچے افضل کریں گے تو اس میں ایک یعنی بیلنس فرینکنس ضرور ہونی چاہیے اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ماں کے ساتھ فرینکنس ہوتی ہے اس لیے اولاد اور ماں آپس میں قریب آتے ہیں باپ کے ساتھ صرف رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے اس لیے باپ اور اولاد دوری دور جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باپ کو سب سے بہتر دوست ہونا چاہیے اپنے بچوں کا اب میرے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں شیئر نہیں کرتے جو میرے ساتھ کر لیتے ہیں میرا روب بھی ان کے پر ایس ایس کوئی نہیں ہے ماں گئی روب ہے تو یعنی وہ گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا معاملہ ہونا چاہیے اگر کسی کی ماں سخت ہے نہ اس کے باپ کو نرم ہونا چاہیے اور اگر کوئی باپ سخت ہے اس کی ماں کو نرم ہونا چاہیے تاکہ اسکیپ روٹ اولاد کے لیے دونوں کو نہ نرم ہونا چاہیے نہ دونوں کو سخت ہونا چاہیے یہ میرے بی بی خود ڈیسائٹ کر لیں میں نے تو ڈیسائٹ کر لیا میری بی بی بڑی ڈیٹی ہے تو میں نے تو ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ تو ہی ڈاڈی رہ پائی اسی دینجن ہی نہیں کر سکتے لیکن دونوں کو نہیں سخت مزاج ہونا چاہیے ورنہ بچے شیئر نہیں کریں گے اپنے پرابلم کسی کے ساتھ اور خصوصی شرم ہو یا کے معاملے میں اور اس طرح بچے بلوگت کی طرف جاتے ہیں